اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلی واصحابی اجمعین وبعد سورج یا چاند گرہن کی نماز کیسے ادا کی جائے دین اسلام میں مختلف جو نمازیں ہیں ان نمازوں میں سے ایک نماز کو خصوف یا خصوف کی نماز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز کے نام سے جانتے ہیں برادران اسلام دینی اور ملی بھائیوں فلکیات کے ماہرین نے اکیس جون دو ہزار بیس کو تقریباً صبح دس بجے سے بارہ بجے تک یا اس سے کچھ کموں بیش سورج گرہن کی سلسلے میں خبر دی ہے اور بتلایا ہے کہ ہندوستان سمیت کچھ اور بھی ممالک میں سورج گرہن ہوگا یعنی اس کی روشنی مات پڑ جائے گی کم ہو جائے گی یا پورے طور پر اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اس مدت میں بہرحال ماہرین فلکیات کے جو جاننے والے ہیں ان کی طرف سے یہ خبر آئی ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ 21 جون کو سورج گرہن ہوگا یہ سورج گرہن کیا ہے سورج گرہن یا ایسے ہی چاند گرہن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے انہیں چوکنہ کرتا ہے بیدار کرتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے سلسلے میں رشاد فرمایا ہے کہ اس وقت سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے ستارے جھڑ جائیں گے وغیرہ مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے یہاں اس بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ سورج وہ چاند جو اپنی روشنی بگھیر رہے ہیں صبح و شام ہم اور آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مطابق اللہ کی قدرت سے اس کی عظمت سے یہ گہن میں بھی داخل ہو جاتے ہیں ان کی روشنیاں کم ہو جاتی ہیں جزوی طور پر یا کلی طور پر ان کا نور وقتی طور پر ختم کر دیا جاتا ہے بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہم اپنی نشانیاں اپنی موجزات اپنی آیات ڈرانے کے لئے بھیجتے ہیں بہرحال یہ تخویف کے لئے ڈرانے کے لئے مختلف نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کریبی علیہ السلام نے بھی اپنی متعدد حدیث میں سورج اور چاند گہن کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے ایک حدیث میں اللہ کی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیثیں سی بخاری مسلم کی ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام فرماتا ہے یہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے نشانی ہے آیتان من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے ہیں اس کا علماء نے دو معنی بیان کیا ہے یعنی کسی کے پیدا ہونے پر یا کسی کے مرنے پر گہن لگ گیا ہو ایسی بات نہیں ہے یا مثال کے طور پر سورج اور چاند کا گہن ہو گیا ہو یعنی گرہن لگ گیا ہو تو پھر کسی کے پیدائش ہونے والی ہو یا کسی کے موت ہونے والی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے یہ دو نشانیاں ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھ لو جب تم دیکھ لو کہ سورج گرہن ہو گیا ہے یا چاند گرہن ہو گیا ہے اس کی روشنی جسوی اکلی طور پر چھپ گئی ہے مات پڑ گئی ہے تاریخی چھا گئی ہے فَفْزَعُوا الَسْسَلَا تو گھبرا کے نماز کی طرف بڑھو یعنی یہاں پر حیبت ظاہر کی گئی ہے خوف میں ڈالا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نشانیوں میں سے ہیں اور ایسی صورت میں انسان کو گھبرانا چاہیے اور نماز کی طرف آگے بڑھنا چاہیے ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا ہے یخوف اللہ بھیما عبادہو ان دونوں کے گرہن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے بہرحال یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا معنی ہے اس کا مفہوم ہے اور اس کا مقصد ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے سوال یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے جیسا کہ اس وقت سورج گرہن کی بات چل رہی ہے کہ اگر سورج کو گرہن واقع ہو جائے اور وہ ہمیں نظر آئے یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ صرف اور صرف فلکیات کے ماہرین کے بیان کی بنیاد پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے رویت کی ضرورت ہے یعنی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں صرف اور صرف اخبارات میں خبریں چھپ جانا اعلانات کر دیے جائیں یہاں وہاں میڈیا میں آ جائے یہ کافی نہیں ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے ساری احکام کو رویت سے متعلق رکھا ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُو جب تم دیکھو تو نماز پڑھو تو بہرحال یہ بنیادی چیز ہے جس پر اہلِ علم نے بھی گفتگو کی ہے کہ جب ہم دیکھنے کی واقعی سورج گرہن ہو گیا ہے تو اب ہمیں نماز پڑھنی ہے اور دیگر کام کرنے ہیں دیگر کاموں میں نماز پڑھنے کے علاوہ ذکر ہے اذکار دعا استغفار صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ سے رونا گگڑھانا جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رو پڑے تھے جب آپ نے گرہن کی نماز پڑھائی تھی بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ سورج یا چاند گرہن ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پہرحال ذکر و اذکار دعا استغفار صدقہ خیرات کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ نماز مشروع فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے سرسری طور پر آپ یوں سمجھ لیں یہ نماز دو رکعت ہوتی ہے دو رکعت یہ نماز اور اس نماز کی کیفیت تھوڑی سے مختلف ہے دیگر نمازوں سے اور اس نماز کی سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس نماز کے لیے نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے البتہ جب سورج کرہن ہو جائے اور نظر آ جائے دیکھ لیا جائے تو ایسی صورت میں مسجدوں سے جیسے عام نمازوں کے لیے منجوقتہ نمازوں کے لیے اذان ہوتی ہے ایسے ہی اذان کے بجائے الصلاة جامعہ الصلاة جامعہ اس طرح سے اعلان ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے یہ نماز یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے یہ گرہن کی نماز کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے برحال اس حکم کے اندر کہ اکٹھا ہو جائیں مرد بھی عورتیں بھی بچھوٹے بڑے سب کے سب شامل ہیں جیسے اور نمازوں کے اندر ہے ویسے اس نماز کے اندر بھی ہے عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہوں گی شریک ہوں گی پڑھیں گی جماعت کے ساتھ پیچھے رہ کر کے برحال اصل تو یہی ہے کہ باجماعت یہ نماز پڑھی جائے اور مسجد میں پڑھی جائے اور اس کے لیے صلات و جامعہ کا اعلان ہو اس طریقے سے اس نماز کو ہمیں پڑھنا چاہیے یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ صورت ہونی چاہیے اس کے بعد نماز کی کیفیت اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ امام کھڑا ہو اور تکبیر تحریمہ کہیں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دعائے سانا پڑھی جائے صورت الفاتحہ کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت لمبی تلاوت ہوتی ہے بہت لمبی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صورتimize فاتحہ کے بعد آپ نے صورتہ بقارہ کی تلاوت فرمائی اور پھر اس کے بعد خاص بات یہ ہے کہ یہ دو رقعات نماز دو رقعات نماز سجدوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے چار رکو ویسے اگر ہمیں دو رکات عام حالات میں پڑھنا ہو تو ہم دو رکو اور چار سجدوں سے پڑھتے ہیں لیکن یہ نماز چار رکو اور چار سجدوں سے پڑھی جائے گی اب دیکھئے آپ سور فاتحہ پڑھ لیا اس کے بعد لمبی تلاوت کرے گا لمبی تلاوت کرنے کے بعد پھر رکو میں جائے گا اور رکو سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ علی من حمدہ رب منہ نکل حمد کہنے کے بعد اب سجدے میں جانے کے بجائے پھر کھڑے ہو کر کی سورت الفاتحہ کی تلاوت کرے گا اور پھر آگے مزید سورتوں کی تلاوت کرے گا یہ طریقہ ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان دو رکاتوں میں سے پہلی رکات زیادہ لمبی ہوگی دوسری رکات اس سے کچھ کم ہوگی ایسے ہی ایک رکات کے اندر جو کام ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے کم ہوں گے یعنی مثال کے طور پر پہلے جو تلاوت کرے گا پہلی رکات کے اندر وہ لمبی ہوگی اس کے بعد رکو میں جانے کے بعد جب دوبارہ پھر تلاوت کرے گا تو اس سے کچھ مختصر ہوگی ایسی دوسری رکات میں بھی پہلی تلاوت لمبی ہوگی دوسری تلاوت اس سے کم ہوگی بہرحال رکو میں جائے رکو سے اٹھے پھر تلاوت کرے اور تلاوت کرنے کے بعد پھر رکو میں جائے اور رکو سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ علی من حمدہ رب منہ نکل حمد کہہ کر کے اب سجدے میں جائے ایک سجدہ کرے دوسرا سجدہ کرے اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لئے اٹھ جائے اور پھر اس کے بعد صورت الفاتحہ اور لمبی تلاوت کرے پھر رکو میں جائے پھر رکو سے اٹھ جائے پھر صورت الفاتحہ کی تلاوت شروع کرے اور پھر کوئی صورت پڑھے لمبی تلاوت کرے پھر اس کے بعد رکو میں جائے رکو سے اٹھے سمی اللہ علیہ بن حمدہ ربنا لکل حمد کہے اور اس کے بعد سجدے میں جائے دو سجدے کرے اور دو سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیر دے تو بہرحال یہ دو رکعت نمازیں چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور یہی راجے ہیں اور یہی حدیث سے زیادہ مستند طور پر ثابت ہے خاص طور پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں لمبی تلاوت ہونی چاہیے البتہ اس میں اس کے باوجود کی لمبی تلاوت ہونی چاہیے مسلیوں کا خیال کیا جانا چاہیے اس میں جو کمزور ہیں عمر رسیدہ ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں ان کی ریایت بہرحال کی جانی چاہیے اگر بہت زیادہ لمبی تلاوت کے متحمل نہیں ہے تو ان کی ریایت کرتے ہوئے جتنی لمبی تلاوت کے متحمل ہوں اتنی لمبی تلاوت کی جائے پہرحال لمبی تلاوت مطلوب ہے خاص طور پر اس لئے اس کا احتمام کیا جانا چاہیے اس طریقے سے یہ سورج گہن کی یا ایسے ہی چاند گہن کی بھی نماز سیم ہے ایک ہی جیسی ہے یہ نماز پڑھی جائے گی اب اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو ہم لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہیں گرفیو کے ماحول میں ہیں تو آخر یہ سورج گہن کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے یا چاند گہن کی نماز کی نماز آ جائے اسی سورج پر ہم کیسے پڑھیں گے دیکھئے وہی مسئلہ ہے جو مسئلہ دیگر نمازوں کے سلسلے میں ہیں ہم جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے گرفیو کی وجہ سے اور وبا کے پھیلنے اور متعددی ہونے کے سے احتیاط کی طور پر بچنے کے لئے ہم اپنے گھروں میں جمعہ کی نماز کے بجائے زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں ایسے ہی پنج وقتہ نمازوں کو بھی مجدوں میں پڑھنے کے بجائے گھروں میں پڑھ رہے ہیں تو جیسے ہم یہ نمازوں کو گھروں میں پڑھ رہے ہیں ایسے ہی اس گرہن کی نماز کو بھی کسوس کی نماز کو بھی اپنے گھروں میں پڑھیں گے تو بہرحال بلکل ویسے ہی جو طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اپنے جو بھی گھر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جماعت بنائیں گے اور دو رکعت نماز پڑھیں گے چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ دو رکعت مکمل کریں گے یہ ہمارا طریقہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے اور نہ اسرار کرنے کی بات ہے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جیسے دیگر نمازیں پڑھ رہے ہیں ایسے گرہن کی نماز بھی پڑھیں لیکن پڑھیں اس کا احتمام کریں لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں دیکھئے اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ سورج گرہن کی نماز کا حکم کیا ہے بڑی تعداد میں علماء نے کہا کہ یہ سنت موقدہ ہے لیکن چند علماء نے کہا کہ یہ نہیں سنت موقدہ نہیں بلکہ واجب ہے اور یہی بہت سارے محققین کی یہی رائے ہے کہ یہ نماز واجب ہے علامہ ابن عسیبین رحمت اللہ علیہ علیہ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نماز واجب ہے یہی بات زیادہ مضبوط ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے فَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَى یا فَصَلُوا نماز پڑھو نماز کی طرف گھابرا کے جاؤ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احتمام کریں کھلوار نہ ہونے دیں اور ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب سورج گہن وغیرہ کا مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ دوربین لگا لگا کر کے چشمیں لگا لگا کر کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی انجوائیمنٹ کا محول آ گیا مرورنجن کا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دکھا رہے ہوتے ہیں تصویریں نکال رہے ہوتے ہیں یہ بہرحال بہت بڑا جرم ہے اور حد سے تجاوز ہے یہ اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے ہمیں گھبرا جانا چاہیے چونک جانا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تبارک پتالہ کی اس نشانی سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایے کہ نماز پڑھو توبہ کرو استغفار کرو صدقہ خیرات کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور غلام آزاد کرتے ہو تو غلام آزاد کرو اگر وہ کر سکتے ہو تو بہرحال کہنے کا مطبی یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ایک پکنک اور منورنجن کی کیفیت میں سمجھیں جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے خبریں جب چھپتی ہیں میڈیا میں جب لکھا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے کہ فلا جگہ سورج گرہن ہوا اور لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے اس کا مشاہدہ کیا بہرحال میرے بھائیوں جوش خروش سے مشاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ اس کا موقع ہے بلکہ یہ اللہ سے رونے اور گلانے کا موقع ہے اللہ سے توبہ کرنے کا استغفار کرنے کا موقع ہے آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھورا گئے تھے اور آپ نے تیزی کے ساتھ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جلدی سے جمع ہو جاؤں محجد کے اندر اور آپ تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی لمبی نماز آپ سوچی کہ سور بقرہ پہلی رکعات کی پہلے قیام میں پھر اس کے بعد دوسرے قیام میں علی عمران دوسری رکعات کے پہلے قیام میں پھر اس کے بعد کی صورت پھر اس کے بعد کی صورت یعنی آپ سوچی کہ دو رکعات نماز اللہ کی نبی علیہ السلام نے اتنی لمبی پڑھائی اتنی گریہ وزاری کے ساتھ پڑھائی یہاں تک کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن ختم ہو چکا تھا سورج روشن ہو چکا تھا صحابہ کہتے ہیں صحابیات کہتی ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام کی اس جماعت کے اندر مردوں کے پیچھے حضرت اسما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی انہوں نے بھی نماز پڑھی تھی جماعت کے ساتھ اس لئے عورتیں بھی اس میں شامل ہوں جہاں ان کے لئے گنجائش ہو وہاں شامل ہوں آج موجودہ صورتحال میں کوئی بات نہیں ہے لوگ ڈاؤن ہے تو گھر کے اندر شامل ہو اور نماز پڑھیں بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے اور یہ تصویر نکالنے کی اور فوٹوگرافی کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے رونے گلانے کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے توبہ کریں استغفار کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر جو سورج گہن اکیس جون کو ہونے والا ہے اگر واقعی رویت ہوتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ سورج گہن ہے تو بہرحال فوری طور پر یہ کارروائی کی جانی چاہیے اور الصلاة و جامعہ کے ذریعے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے باجمات محجید میں نہیں پڑھ سکتے گھروں میں پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ